اسلام علیکم تمام ویورز اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام سب سے پہلے میں ہوں محمد اجمل اور آپ دیکھ رہے ہیں گریس بیلاغز مائنڈ چینجر اور اپنے عنوان کا ٹاپک عنوان بتانے سے پہلے میں آپ سے ایک ریکسٹ کروں گا کہ تمام ویورز میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس لازمی کریں اور ہر نئی آنے والی ریڈیو تاکہ آپ تک پہنچا سکے اور اس کے بعد میری یہ ویڈیوز میرا یہ بیغام میرا یہ میسیج آپ آگے لوگوں کا تک شیئر کریں تاکہ اچھی بات کو ہم آگے پھیلا سکیں آج جو میرا عنوان ہے میرا جو ٹاپک ہے بہت امپورٹنٹ ہے ہماری لائف وہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے پہچانیں ہمارا ایکسل طور پر رول کیا ہے موڈل کیا ہے ہماری لائف کا تاکہ ہم اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں تھوڑا سمجھ کیمرے کو سیٹ کر لیتا ہوں پہلے تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ غور و فکر کے بارے میں ہے کہ غور و فکر سے انسان کا جو ایک سفہ ہے غور و فکر سے لے کر عبادت تک کیسے پہنچتا ہے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ غور و فکر سے انسان کا سفر عبادت تک کس طرح پہنچتا ہے کیونکہ یہ سب کچھ انسان نے اپنی اس لائف میں کرنا ہوتا ہے اس زندگی میں کرنا ہوتا ہے اور اس زندگی میں یہ جو سفر ہے انسان مکمل کیسے کر کے آگے اللہ پاک کی ذات کی بارگاہ میں کیسے پہنچتا ہے جب وہ فوت ہو جاتا ہے مر جاتا ہے اس کی انڈ لائف سٹارٹنگ سے انڈنگ تک اس پورے جو پروسس ہے اس میں انسان کا کیا کچھ ہے کیا کچھ نے کرنا ہے انسان کس لیے بھیجا گیا ہے اس کے بارے میں آج ہم اس پر بات کریں گے اس پر بحث کریں گے سب سے جو پہلی چیز ہے وہ میں ساست کو ڈاؤٹ کرتا جاؤں گا انسان کی جو سب سے جو پہلی چیز ہے پہلی جو بنیاد ہے وہ شروع کس چیز پر ہوتی ہے وہ انسان کا جو پہلا ٹاپک ہے وہ ایکشلی طور پر شروع جو ہوتا ہے وہ انسان کے علم سے ہوتا ہے ابتدائی علم علم کی ابتداء جو ہے کب شروع ہوتی ہے اب سب سے پہلے تو ہم علم کو پہچانے کی علم ہوتا کیا ہے دیکھیں ہر وہ بات ہر وہ چیز جو ہماری سمجھ میں آجائے ہر وہ نئی چیز ہر وہ بات لازمی نہیں کہ وہ پوزٹیب نہیں ہو وہ پوزٹیب بھی ہو سکتے ہیں وہ نیگٹیب بھی ہو سکتے ہیں یورز ناظرین وہ پوزٹیب بھی ہو سکتی ہے وہ نیگٹیب بھی ہو سکتی ہے اور ہر وہ بات جو ہمارے علم میں آجائے ہمیں پتہ چل جائے اس چیز کا وہ ہمارے جب ہمیں جب پتہ چل جائے گا اس کے بارے میں دراصل جب ہم اس سے اچھی چیز ہے تو اس کو ہم فالو کریں گے اچھی بات ہے تو اسے ہم فالو کریں گے بری بات ہے دوسرے ہم اگنور کریں گے دوسروں کو بچنے کے لیے بھی بات کریں گے تو جب وہ ہمارے علم ہمارے نالج میں بات آ جاتی ہے دراصل ہمیں کسی بات کا علم معلوم ہو جانا ہی علم ہے ہر نئی بات اب بات یہاں پر شروع جو ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے آج ہماری ویڈیو تھوڑی بہت لینٹھی ہوگی تھوڑی بہت تو اس لیے ویورز پوری ویڈیو لازمی جو نہ دیکھے گا اینڈ تک لازمی دیکھے گا تاکہ آپ اس پورے جو ایک ٹاپک ہے جس ٹاپک پہ ہم نے آج ویڈیو بنائی ہے خاص کر اس ٹاپک کا آپ کو پتہ چل گیا تو بات یہاں پر آتی ہے جب انسان اللہ پاک کی ذات نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کر دیا اب یہاں سے ہم سٹارٹ لے رہے ہیں اشرف المخلوقات جب پیدا کر دیا اشرف المخلوقات تمام مخلوقوں میں افضل افضل اس لیے ہم ہیں کیونکہ ہمیں سوچنے کی اللہ پاک کی ذات نے صلاحیت بخشی ہے جو کسی اور سپیشز میں موجود نہیں ہے پہلی چیز ہمیں سوچنے کی صلاحیت دے دی بات یہیں سے شروع ہو گئی غور و فکر کی بات شروع ہو گئی اب اللہ پاک کی ذات نے ہمیں اس دنیا میں بھیج دیا دیکھیں ہمارے علماء اکرام میں بڑی عزت کرتا ہوں کسی کی میں غلط بیانی نہیں کر رہا کسی کی میں بات کو غلط نہیں کہہ رہا لیکن میں یہ لادمی کہوں گا عبادت کے لیے محض اللہ پاک کی ذات نے ہمیں نہیں بھیجا ہمیں یہ بتا جاتا ہے کہ نماز قائم کریں ٹھیک ہے اور یہی آپ کی عبادت ہے نہیں یہ عبادت نہیں ہے صرف محض یہ عبادت نہیں ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ عبادت کا جو تذکرہ ہے وہ شروع کہاں سے ہوتا ہے اب بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ جب انسان کو اللہ پاک کی ذات نے شرف المخلوقات بنا دیا اب انسان جب دنیا میں آ گیا اسے بھیج دیا گیا اب انسان کا کام کیا یہاں پر لیتے ہیں انسان نے اب سوچنا ہے اپنی سوچ پر کابو رکھتے ہوئے اپنی آمال کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہوئے انسان نے اب سوچنا ہے کیا سوچنا ہے انسان نے اپنے اردگرد ہر لحاظ سے ہر چیز کو سوچنا ہے جب انسان غور و فکر کرتا ہے اسے پتہ جلتا ہے کہ یہ کائنات جو بنائی گئی ہے جو بنی ہوئی ہے سب سے پہلے وہ اسے پہچانتا ہے جب انسان نے اس کائنات کو پہچان لیا جب اس نے کائنات کو پہچان لیا اب اس کے بعد جو دوسری چیز ہے انسان کی وہ کیا ہے دوسری جو بات ہے وہ یہاں پر یہ پیدا ہوگی کہ جب اس نے دیکھ لیا کہ یہ تخلیق ہے اب اس کے ذہن میں فوراں سوال جائے گا کہ اب اس کا کوئی نہ کوئی تو خالق بھی ہوگا جیسے ہم مثال لیتے ہیں کہ ایک کرسی ہے کرسی خود بخود تو نہیں بن گئی بنانے والے نے بنائی ہے تو وہ بنی ہے اور اگر وہ کرسی خوبصورت اور اچھی اور ہمارے دل کو بھا جائے تو ہم کہتے ہیں یار اس کا جو بنانے والا ہے that's amazing person وہ بہت اچھا ہوگا اس کے ہاتھ کا کمال بہت اچھا ہوگا ہم نے اس کے ہاتھ کا کمال کہاں سے چیک کیا اس کی بنائی ہوئی چیز سے چیک کیا تو یہی چیز ہم ادھر اپلائی کرتے ہیں کہ جب ہم کائنات کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے جب ہم کائنات کو دیکھتے ہیں پرکتے ہیں پہچانتے ہیں سوچتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کائنات اتنی خوبصورت ہے مان لیا اتنی خوبصورت ہے بہت زیادہ خوبصورت ہے تو اس کا ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تخلیق کرنے والا بھی ہوگا جب ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کائنات کو دیکھنے کے بعد کہ ہمارے ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے سوال کی تخلیق کرنے والا بھی ہوگا تو فورا ہمارے ذہن میں اس کے خالق کی خالق کا تصور اجاگر ہوتا ہے اللہ پاک کی ذات کا تصور اجاگر ہوتا ہے اور جب وہ تصور ہمارے ذہن کے اندر اجاگر ہوتا ہے تو پھر ہم پہچانتے ہیں کہ ہاں کوئی نہ کوئی ایسی ہستی ہے جس نے اس کو تخلیق کیا ہے اب ہمارے ذہن میں کنسپٹ آگیا ہے خالق کا جب خالق کا ہمارے ذہن میں کنسپٹ آگیا اب ذرا توجہ سنیئے گا اب جب کائنات کے بعد تخلیق کی بات آگئی تخلیق کے بعد خالق کی بات آگئی اب خالق کے بعد کو جب ہم دیکھیں گے اب میں آپ کے ایک مثال دیتا ہوں کرسی والے نے کرسی بنا دی اور ہم نے وہ کرسی استعمال کر رہے ہیں اور ہمیں وہ بتائے گا اس کو اس طرح استعمال کرو یہ خراب نہیں ہونی چاہیے اس کو اس طرح رکھو گے اس کا اس طرح استعمال کرو تاکہ یہ کرسی بلکل ٹھیک بھی رہے اور آپ اس کو استعمال بھی کرتے رہے اور اچھے انداز میں یہ آپ کے ساتھ آپ کو فائدہ بھی دیتی رہے یہ آپ کو بنانے والا بتائے گا اب ہم دوسری طرف آتے ہیں خالق خالق نے جب کائنات بنا دی تو ہمارے ذہن میں جب خالق کا تصور پیتا ہو گیا ہمارے ذہن میں یہ پیتا ہو گیا کہ وہی بادشاہ ہے وہی خالق ہے بنانے والا ہے اب اس کے بعد ہمارے ذہن میں جو چیز آئے گی وہ یہ جو نوز دوسری بات آئے گی اب جو خالق کہتا ہے اس کی باتوں کو بھی مانا جائے تب اس کی باتوں کو مطلب قرآن پاک اس میں اس کی باتیں ان کو مانا جائے ان کو پڑھا جائے جب وہ ہمارے ذہن میں تصور پیدا ہوتا ہے جناب والی جب ہمارے ذہن میں وہ تصور پیدا ہوگا اس کے بعد جو خالق کی باتوں کو ماننے کے بعد ہمارے ذہن میں یہ بات پیدا ہوگی کیونکہ وہ ہر چیز کرنے والا ہے تب ہمارے ذہن میں چیز آئے گی کہ کیوں نہ اسی سے مانگا جائے تب ہم سجدے میں جاتے ہیں تب ہم سجدے میں جاتے ہیں نماز عدا کرتے ہیں میں بات وہ الگ کر رہا ہوں میں ایک کونسنسی بات کر رہا ہوں تب ہم سجدے میں جائیں گے اب سجدے میں جانا کس چیز کا شمار ہے یہ شمار ہے کہ آپ جب سجدے میں جا رہے ہیں تو انسان کی وہ جو میں ہے میں اکڑ وہ ختم ہو جائے گی کیوں ختم ہوگی کیونکہ وہ جھک گیا چنابِ والی وہ جھک گیا کسی کے کسی نہیں اللہ پاک کی ذات کے آگے جھک گیا اور اس نے تسلیم کر لیا کہ اللہ تُو ہی تخالق ہے تُو ہی تخلیق کرنے والا ہے اور تُو ہی بادشاہ ہے اب جب انسان جب جھک گیا تو اس کے اندر پیدا ہوئی آجزی جی اس کے اندر پیدا ہوئی آجزی جب وہ جھک گیا جھکنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اطاعت کر لی اللہ پاک کی ذات کی اطاعت کر لی مان گیا اس ذات کو اس ذات کی پاک کو مان گیا ہو اس کے بعد باری آتی ہے اطاعت کرنے کے بعد وہ پڑھے گا کہ کیوں نہ اور اللہ کی باتوں کو پڑھا جائے تب وہ قرآن کریم کو پڑھتا ہے اس میں اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی ذات اس کے بعد کیا کہتی ہے سجدے میں گرا تو اس کی زبان سے کیا نکلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ لفظ نکلا اس نے کہا ہے کہ اللہ تو ہی ہے تو ہی بادشاہ اس لئے تو وہ سجدے میں گرا اب جناب والی دوسرا جو پروسس آتا ہے پھر زندگی گزارنے کے آمال واللہ پاک کی ذات انسان کو اپنی ایک خوبصورت کتاب میں اپنی تمام اپنی تمام باتیں یک جا کر کے انسان کو پیش کر دیتا ہے انسان سے پڑھتا ہے انسان سے زندگی کے فضائل سیکھتا ہے اب بات یہاں پر آتی ہے کہ غور و فکر سے بات شروع ہوئی تھی اور بات ختم ہوئی کہاں پر آگے تو یہ ٹوٹل جو پروسس ہے براہے مہربانی بات کو سمجھئے گا کہ جو ٹوٹل پروسس ہے غور و فکر سے لے کر اینڈ تک کا جو سفر ہے یہ ٹوٹل سفر کیا ہے دراصل یہی عبادت ہے دراصل یہی عبادت ہے میرے بہن بائیوں یہی عبادت ہے جو ہم کرتے ہیں اور یہ جو ٹوٹل سفر ہے انسان جو گزارتا ہے انسان کی محض سوچ سے شروع ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ اس کی سوچ بتاتی ہے اور یہ سوچ تب ہی بتائے گی جب اس وہ غور و فکر کرے گا علامہ اقبال نے کیا خوب ایک تحریر کیا ہے بات کو کہ اپنے اپنے سوچ کو بہتر رکھو اپنی سوچ کو بہتر رکھو کیونکہ اچھی سوچ سے اچھے الفاظ بنتے ہیں کیا کہا ہے اپنی سوچ کو اچھا رکھو بہتر رکھو اچھی سوچ سے اچھے الفاظ بنتے ہیں اچھے الفاظ پیدا ہوتے ہیں اپنے الفاظوں کو بہتر رکھو اپنے الفاظوں کو بہتر کہو اپنے الفاظوں کو درست رکھو کیونکہ اچھے الفاظوں سے اچھے لفظوں سے اچھے آمال بنتے ہیں اور اپنے آمال کو بہتر رکھو درست رکھو کیونکہ اچھے آمال سے اچھے انسان بنتے ہیں تو آج کی یہ جو ویڈیو تھی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد محض آپ کو یہ بتانا تھا کہ ایک اچھا انسان کیسے بن سکتا ہے اور انسان اپنے رب کا شکر ادا کیسے کر سکتا ہے اور عبادت کیا ہے اس کا آج کو آپ کو ایک اس ٹاپک پر میں نے ویڈیو بنائی دعا ہے انشاءاللہ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور اس کو آپ ضرور دیکھیں گے اور اللہ پاک جاتا آپ کا حامی و ناصر ہو اسی ویڈیو سے مجھے اجازت دیں انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ اور ویڈیو میں اس کو شیئر لازمی کریں چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور لائک ویڈیو کو لازمی کریں اسی دعا سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور اللہ پاک جاتا آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو بس سلام